ہائی ڈائیس آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج میں شولے کے تھاکور کیوں بنیوں تو میرے ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیا تو ہمیں نہیں بننا ہے تھاکور شولے کے تو ہم اپنے شول کو بہت یا جیزا سٹائل کرنے والے تو چلیے کرتے سٹارٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی دو شول ہوتے ہیں وہ ہم سب کے پاس ہوتے ہیں ہماری ممیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے تو اس طریقے سے میں اسے فول کر رہی ہوں آپ کو بھی اس طریقے سے فول کرنا ہے اور جو بھی میں ہاں پہ اسٹائل بتاؤں گی شول کو لے کے اسے آپ ہر ڈریس پہ ٹرائے کر سکتے ہیں لائک سلوار سوٹ ہو جینز ہو یا ساڑی ہو موسٹی لوگ ساڑی پہ شول لینا ہی پسند کرتے ہیں تو یہ کافی اچھے اسٹائل ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں میں نے اسے گلے میں ڈالا پھر اس کے میں نے اس سائٹ سے اس کو نکال لیا تو ایک ایک اسٹریپ کو آپ بہت اچھے سے دیکھئے گا تو شول کے دونوں سائٹیں نیچے سے برابر ہونا چاہیے اس بات کا دھیان رکھے گا اور نیک کے سائٹ بھی آپ کو اس کو کلین کر لینا تاکہ کم کریس دکھائے دیں اس کے بعد آپ بیک اور فرنٹ دونوں سائٹ سے اس کو فلا لیجئے جسے کی آپ شول سے پوری طریقے سے کور ہو جائیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو اپنے ایک سائٹ کیا سیم وہی آپ کو دوسرے سائٹ بھی کرنا ہے اور ہاں اوپر کی طرف یہاں پہ آپ پین لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی بروس لگا سکتے ہیں اگر آپ پارٹی کے لیے چاہ رہے تو کچھ بھی بروس لگا لیجئے جیسے یہ پارٹی ویہر لک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ فری ہیں کیونکہ آپ کا شول کہیں جانے والا نہیں ہے چاہے آپ ڈانس کرو بسکو کرو گروہ کرو یا بھانگڑا کرو کچھ بھی کرو آپ کا شول ہے آپ کو بلکل پیک رکھے گا بھانگڑ بھی نہیں لے گی چلیے آپ چلتے ہیں نیکس سٹائی پر یہ تھوڑا موٹا ہے آپ اس کے لابے کوئی دوسرا بھی شول لے سکتے ہیں آپ کو دونوں سائٹ کو برابر کرنا ہے پہلے اوڑ لینا تھاکور جیسا اس کے بعد آپ کو اپنے کندے کے سائٹ سے پکڑ لینا ہے پھر دوسری بار پھول کرنا ہے اور پھر آپ کو تیسری بار پھول کرنا ہے تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک کولر جیسا کرنا ہے جیسے کہ ایک کولر ہو تو یہاں پہ میں نے کولر کر لی اور یہاں پہ جہاں سے میں نے اسے پکڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ ایک پین لگا سکتے ہیں اندر کی سائٹ پین بلکل بھی دکھائی نہیں دے گی تو یہ دیکھیں یہ کولر کچھ اس طریقے سے آئے گی راؤن شیپ میں آئے گی اور یہ کافی نیٹ اور کلین دکھائی دے گی جیسے آپ کی کولر ہو اس لئے میں نے یہاں پہ فر والا شول لیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک بیٹ لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس ٹائپ کا بیٹ لیا ہے آپ چاہے تو کوئی فینسی بیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ کو پیچھے کا بیک سی کور کرتے ہو آگے کی طرف آپ کو بیٹ لگا لینا ہے اس اس ٹائل میں بیٹ ہونے ضروری ہے کیونکہ تب ہی وہ پورا لک دکھائے دے گا کہ پروپر یہ لک ہے کیا اور ہاں آپ اپنے کمفرٹ کے ساب سے اوہ زیادہ اس میں سیفٹی فین ایڈ کر سکتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف اور دیکھیں اسے تھوڑا سا کلین کر لینا ہے اور جو ہینڈ کے سائٹ ہے اسے بیک کرتے ہو یہ دیکھیں یہ ہمارا لک تیار ہو گیا اور اس میں بھی آپ پورے کے پورے کورو اس میں بھی آپ کو ٹھن لگنے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ آپ کو ٹھن لگے گی اور اسی شول کو نہیں کھولتے ہم اس کو گھما لیں گے میں تھرڈ سٹائل ہو گیا اس میں بس آپ کو کولر آپ کو ویسی کے ویسی رکھنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے تو جہاں ہم نے سیپٹی پین لگائی تھی اسے گھما کے میں نے دوسرے شولڈر پر ڈال دیا اور ہماری کولر ویسی کی ویسی ہی ہے ہمیں کولر سے کچھ اچھاڈ نہیں کرنی ویسے ہی رہن دینا ہے اور یہ لک تیار ہے ساڑی کے ساتھ بھی اور جینز کے ساتھ بھی اور سب سچی بات کیا پورے کورے اور یہاں پہ میں نے ایک دوسرے شولڈ لے لیا ہے اب کرتے ہیں سٹائل نمبر فورت تو آپ کو شولڈ لینا ہے نہیں ایسے نہیں آپ دیکھیں اس کو کیسے کرنا ہے ہم کو لائپ سائٹ کا رائٹ سائٹ میں نکالیں گے رائٹ سائٹ کا لائپ سائٹ میں نکالیں گے تو دونوں سائٹ ہم اس کو ایسے کر لیں اب جو بھی بتا رہی ہوں ان سے بہت دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سمجھ آئے گا ہساری کی ساتھ سٹائل بہت ایزی ہیں اس کے بعد آپ کو شولڈ کے جو کارنر ہیں ان دونوں کارنر کو لینا ہے اور یہاں پہ ایک نوٹ بنا لینی ہے نوٹ بن جائے گی اس کے بعد آپ کو شولڈ کو ٹویسٹ کر لینا ہے اور آپ کو اس کو اپنے گلے میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ اس سائٹ کو بیسے ہی جیسے ہم نے فرس سٹائل میں کہہ رہا تھا آگے سے پیچھے کی طرف اس کو فلا لیں گے اور یہ کچھ اس طریقے سے بن کے تیار ہو جائے گی تو یہ لوگ بہت ہی پیارا لگتا ہے بلکھو مجھے تو کاؤووئی والی فیلنگ آ رہی ہے تو چلیے اب ہم سٹائل کرتے ہیں فیپت تو فیپت یہ ساری کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور مجھے اسپیشلی یہ بہت زیادہ پسند ہے تو جیسے ہم ساری ڈرپ کرتے ہیں اس کو ساری کے جیسے ہی ڈرپ کرنا ہے پینک کر لیا گلے سے گھوماتی ہے دوسرے کندے پر میں نے اسے فلا لیا تو ایک سٹائل ہی ہو گئی اب اگلی سٹائل میں کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے یہاں سے ہٹایا اپنے کندے سے گلے سے نکال لیا اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے جس طریقے سے ہم ساری لیتے ہیں اسی طریقے سے ڈال لیا تو پیچھے سے کچھ ایسے طرح کی سٹائل آئی ہے آگے سے آپ اس کو ایسے کر سکتے یا پھر چھوڑ سکتے اس کے علاوہ اس میں آپ ایک چیز اور کر سکتے آپ نے اس کو پورا اوپن کیا جیسے میں نے یہاں پہ پہلے پین لگائی تھی تو دونوں سائٹ میں نے پین لگا لی ہے اب یہ کہیں سے ہلے گا نہیں تو جو کہ کرتے آتے ہیں کپتان کرتے یہ کچھ اس طریقے سے دکھائے دے گا کپتان کرتے جیسے اس میں بھی آپ ڈانس کیجئے کھانا کھائیے پارٹی کیجئے گربہ کیجئے یہ شول آپ کا کہیں جانے والا نہیں ہے چلی گائز اب ہم آ چکے اپنے ویڈیو کے انتیم چلن میں اور یہ اس طرح لانگ کورٹ کے ساتھ بہت ایسے رکھتے ہیں تو اپنے گلے میں اس طریقے سے شول کو ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ کو نوٹ یہاں پہ آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا کہ میں نے اپنے ہینڈ کو اندر کیا اس کے بعد میں نے ان دونوں کو کیسے ایک کو اوپر سے اور ایک کو نیچے سے نکھالا اس چیز کو آپ فوکس ضرور کیجئے گا اس کے بعد آپ کو شول کی بارڈر کی سائٹ لینا اس بارڈر کی سائٹ کو آپ اپن کیجئے اور اپنا سر ڈھک لیجئے اور اس طرح کے لانگ کورٹ کے ساتھ میں نے کہا ہے بہت اچھی لگتے ہیں تو آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی